نحمدہو ونسلی علی رسول کریم امام آباد میرے بھائیو بزرگو آج کل ایک مسالہ جو بہت ہی شور غل کے ساتھ چلتا ہے کہ فلا شخص نے لاکھ روپیہ کے گائے خریدی فلا شخص نے دو لاکھ روپیہ کے قصی خریدی تو میرے بھائی اب سوال یہ ہے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا یہ لاکھ روپیہ کی قصی لانا اسی سے دو لاکھ روپیہ کی قصی کسی نے لیا تو اس کے کتنا سواب ملے گا اس کے سواب کا کیا مسئلہ ہے کیا بہت زیادہ سواب ملے گا تو میں بتا دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہ تو تمہارے خال پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے اور اللہ کے یہاں جو صرف پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے یہاں تقوی پہنچتا ہے واللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنی ہے اب آپ ہی سوچ لیں کہ جو دو لاکھ روپیہ کی گاہ خرید رہا ہے جو ایک لاکھ روپیہ کی قصی خرید رہا ہے وہی بھائی اگر چاہے تو بہترین قصی میڈیم سائز کا اور بہترین رقم کے ساتھ یعنی بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار میں اچھی قصی خرید سکتا ہے تو اس بھائی کو چاہیے ان صاحب کو چاہیے کہ ایک لاکھ میں جو ایک قصی خرید رہا ہوں دو خریدیں اور جو دو لاکھ میں خرید رہا ہوں وہ چار خریدیں تاکہ یہ گوشت امت مسلمہ تک جو لوگ غریب ہیں سیلوانی نہیں کر سکتے ان تک یہ قربانی کے گوشت زیادہ سے زیادہ پہنچیں اس کے بجائے کہ ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپے کے قصی خریدیں ہم دو تین چار کیوں نہ خرید لیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک زیادہ سے زیادہ قوشت پہنچ سکے اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کرتے ہیں دو لاکھ روپے کی ایک لاکھ روپے کی تو یہ قین جانئے وہ لوگ صرف اور صرف نام و نمود کے لیے لاتے ہیں اور ان کا شہرہ بھی ہوتا ہے اور پیپروں میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ آتا ہے کہ فلان شخص نے ایک گائے خریدی ہے جو ڈھائی لاکھ روپے کی ہے دو لاکھ روپے کی ہے اور فلان شخص نے خصی قریدی ہے جو ایک لاکھ پچیس ہزار کی ہے ساٹھ ہزار کی ہے اس کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی جبکہ قربانی کرتے وقت جو ایک دعا پڑھتے ہیں کہ میرا مرنا جینا قربانی ہر چیز میری جو ہے اللہ کے لیے ہے تو یہاں اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے یہ دکھاوے کے لیے کیوں ہو رہا ہے تو یہ دکھاوے سے ہمیں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دکھاوے کو بند کریں اور جہاں ہم دو لاکھ روپے کی قصی ایک لاکھ روپے کی قصی اسی طریقے سے ایک لاکھ روپے کی گائے یہ سب خرید رہے ہیں ایک خریدنے کے بجائے ہم دو کیوں نہ خریدے کہ جو ایک لاکھ میں ایک قصی خرید رہے ہیں وہ پچاس ہزار کی دو قصی خریدیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت امت مسلمہ تک پہنچ سکے جو لوگ بیچارے سیلاب ہیں اس طریقے سے جہاں جہاں بار آیا ہے وہاں قربانی نہیں کر سکتے وہاں گوشت پہنچانے کی کوشش کریں تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک لاکھ روپے کی دو لاکھ روپے کی قربانی کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اخلاص کی اللہ کے یہاں لاکھوں کروڑوں کی جائدت نہیں دکھی جاتی اللہ کے ہاں تو صرف اخلاص دکھا جاتا ہے میں حدیث میں آتا ہے کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو جانور کے ہر بال کے بدلے اس کو سواب ملتا ہے تو آپ جتنی جانور کریں گے چار کریں گے پانچ کریں گے تو آپ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی زیادہ سواب دے گا اور پھر ملصد یہ ہو کہ ہم دوسروں تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچا سکے تو اللہ تبارک و تعالی یقینا اور ہی زیادہ سواب بڑھا کر دے گا اس لئے جو بھائی لاکھ روپے کی دو لاکھ کی دھائی لاکھ کی خریدنے کی تمنہ رکھتے ہیں وہ اس نہ خرید کر کچھ کم دام کی خرید کے دو خریدے تین خریدیں اور خرید کر دوسروں تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی